اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر کوئی پیش نماز نہیں ہے کوئی عالم دین نہیں ہے جہاں پر جماعت نہیں ہو رہی آپ عید نہیں پڑھ سکتے تو افرادہ نماز عید پڑھ سکتے نماز عید پڑھنے کا انتہائی مختصر اور احسان ترین طریقہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اعوذ باللہ ہی ملے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز عید حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے خیمت کے عرصے میں مستحب ہے اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو یہ عید واجب ہو جائے گی اب کیونکہ یہ مستحب ہے تو یہ افرادہ بھی یہ نماز عید جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں دو رکعہ نماز ہے نماز عید الفطر پڑھتا ہوں قربتاً یا مستحب سنت قربتاً یا اللہ اللہ اکبر اس کے بعد آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں الحمد پڑھی ہے الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں سورہ توحیر پڑھ لیں لیکن بہتر سورہ آلہ ہے اگر وہ آپ کو آتی ہے سورہ آلہ پڑھیں اور دوسری رکعہ میں سورہ شمس ہے وہ پڑھیں لیکن اگر یہ آپ کو نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے آپ سورہ کلواللہ حد پڑھ لیں سورہ توحیر پڑھ لیں سورہ قدر پڑھ لیں جو سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ سورہ الحمد کے بعد پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ نے پانچ تکبیریں کرنی ہے یعنی کہ میں نے نیت کر لی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد یہاں پر پانچ کنوت بھی ہیں پانچ تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں پانچ کنوت ہیں اور آخری تکبیر کہہ کر آپ نے رکوع میں جاننا ہے کنوت میں فقط اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں جو کنوت آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے مستحب ہے کنوت وہ عید والا ہے وہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پڑھ لیں اچھا اس کے بعد یہ پہلی رکعت آپ نے پانچ تکبیروں کے ساتھ اس کے بعد رکوع کیا دو سعیدے کی یہ مکمل کر لی اس کے بعد کھڑے ہو گئے دوسری رکعت سورہ الہمد کے بعد کوئی سورت اختیار کر سورہ توحید پڑھ لیں سورہ قدر پڑھ لیں سورہ والعصر پڑھ لیں جو سورت آپ کو آسانی سے آتی ہے وہ پڑھ لیے اس کے بعد چار تکبیریں دوسری رکعت میں چار کنوت آپ نے پڑھ لیں جو کنوت وہ جو پہلے پڑھیں وہ جو آپ پڑھ لیں اس کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے اس کے بعد دو سعیدے کرنے ہیں اور جس طرح آپ کی نماز ہو جاتی ہے مکمل اب جو پیش نماز حضرات ہیں انہوں نے نماز کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھانی ہے اور اگر جو فرادہ وہ پیش نماز حضرات وہ دو خطبے وہ دیں گے جس طرح جمعہ کی خطبے ہوتے ہیں دونوں خطبے میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے ٹھہرنا ہوتا ہے تو وہ خطبے دیں گے اس لیے ان کی نماز عید جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی یہ نماز عید پڑھنے کا آسان ترین طریقہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے پروردگار آپ کو سلامت رکھیں ہمیں ہم گناہگاروں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور اسی طرح کہ فقیہ کام سیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں عید کے حوالے سے فطرانہ کے حوالے سے باقی حسن جنابت موضوع کے حوالے سے اسی طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے چینل پر موجود ہیں جہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ